اپیسوڈ کی شروعات میں ماتسوری بولتا ہے کہ یو مائے ڈائم تو دیکھو تمہارے پیرنٹس چنتا کر رہے ہوں گے شوزو شوزو بولتا ہے کہ میں نے انہیں ٹیکسٹ کر کے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ماتسوری سوچتا ہے کہ شوزو ہمیشہ سے اتنے پیٹی تھی اب شوزو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے ماتسوری کل ملتے ہیں ابھی شیروگانے بولتا ہے کہ شوزو مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے تمہیں پتا ہے کہ میرا سارا ہاں کو اس نے کنزیم کر لیا ہے اس لئے میں نے اپنی آیاکاشی پاور کھو دی ہے چاہے اب سکرول ہو یا نہ ہو میں اسی فارم میں رہوں گا اس لئے میرے کنگ آف آیاکاشی کے رول کو نبھانا کافی مشکل ہے اور بینا کنگ کے آیاکاشی ورل میں کیوں اسمت سکتا ہے اس لئے شوزو اگلا کنگ آف آیاکاشی تمہیں بننا ہوگا یہ سن کر ماتسوری اور شوزو دونوں حیران رہ جاتے ہیں اگلے دن سکول میں توبہ بولتی ہے کہ تم دونوں کل بھی نہ بولے کہاں پر چلے گئے تھے لوسی بولتی ہے کہ ہاں ہمیں لگا کہ کہیں تم دونوں کو کسی نے کیڈنیپ تو نہیں کر لیا ماتسوری بولتا ہے کہ سوری ہم کسی چیز پر بات کر رہے تھے اور ہمیں کلاس میں آنے میں دیر ہو گئی تھی اس لئے ہم گھر چلے گئے تھے لوسی بولتی ہے کہ مجھے لگائے تھا کہ کچھ ایسا ہوا ہو گا سو جی موری سینسے ہی کافی گصہ کر رہے تھے پتا ہے تب ہی ان کا ٹیچر وہاں آ کر ان دونوں کو گصے میں بولتا ہے کہ تم دونوں آبی پرنسیپل کے پاس چلو ماتسوری اور شوزو دونوں نروس ہو کر یسر بولتے ہیں اب یہ سب ہونے کے بعد ٹیرس میں ماتسوری بولتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ ٹورچر تھا شوزو بولتی ہے کہ لوسی اور یائیو کو کچھ بھی یاد نہیں جبکہ وہ تو اس لڑکے سے ملے بھی تھے ماتسوری بولتا ہے کہ گرینپا نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ جو لوگ ایکاشی میں بلیو نہیں کرتے ان کے ڈسپیئر ہونے کے بعد انہیں یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے اسی طرح ایکاشیہ سے کریچر ہیں جو جرابی سینس نہیں بناتے تب ہی شوزو ماتسوری کا موں بند کر کے بولتی ہے کہ شوزو کینگ آف ایکاشی بننا تمہارے لیے impossible ہے تم یہی بولنا چاہتے ہو نا ماتسوری بولتا ہے کہ ایسا نہیں ہے مجھے بس تمہاری چندہ ہے شوزو بولتی ہے تھانکیو ماتسوری لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے اس بارے میں پوری رات سوچا اور میں نے ڈیسائنڈ کیا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں اور جب سے میں شیروگانے سے ملی ہوں میری آیا کاشی میڈیم کی پاور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور اگر ایسے ہی رہا تو ہو سکتا ہے کہ میں بعد میں تمہیں بھی ٹھیک کر سکتی ہوں ماتسوری بولتا ہے کہ ہاں آرگیو رین میں میں تمہیں بیٹ نہیں کر سکتا لیکن میں بھی تمہاری ملد کرنا چاہتا ہوں اکیلے تمہارے لیے یہ سب کرنا کافی خطرناک ہے تب بھی شیروگانے بولتا ہے کہ میں اسی ریسپونس کا تو ویٹ کر رہا تھا چلو شوزو میرے ساتھ ہاوکنگ بننے سے پہلے تمہیں ایک ٹیش دینا ہے اب پرنسپل ریو کو بولتی ہے کہ تم نے یہ گل سکول اس لیے چنا کیونکہ یہ تمہارے گھر کے نزدیک ہے ریو بولتا ہے کہ آرٹیسان ہونے کے ناتے مجھے لگا کہ مجھے اپنے پارٹنر ماتسوری کنکہ اور نزدیک رہنا ہے اس لیے تھینکیو میری ریکویشٹر سیپٹ کرنے کے لیے گرین ماں پرنسپل بولتی ہے کہ میں آیا کاشی کو تو نہیں دیکھ سکتی لیکن ایز نورمل ہیومن بینگ میں تمہیں جرور سپورٹ کر سکتی ہوں اس لیے کازم آکی اور اس کے دوستوں کے سپورٹ کے لیے اپنا بیش دینا اب بریہ سوزتی ہے کہ ساری فارمیلٹیز ہو گئی ہے مجھے اپنے پیارے پارٹنر ماتسوری کو سرپرائز کرنا ہے تب ہی وہ شوزو کو دیکھ کر بولتی ہے کہ یہ کینگ آف آیا کاشی کیسے کہاں جا رہی ہے اب ایک آیا کاشی بولتا ہے کہ شوزو ساما میری مدد کرو میرے پیارے آزوکی بینز گم ہو گئے ہیں میں نے ان بینز کو یہاں پر رکھا تھا اور مجھے نیند آگئی جیسے میں اٹھا تو دیکھا یہاں پر وہ بینز نہیں تھے شوزو بولتی ہے کہ ہو سکتا ہے انہیں کسی نے کھا لیا ہو کیونکہ مجھے بھی آزوکی کے ساتھ ڈیزارٹ پسند ہے شیرگانے بولتا ہے کہ یہ ایک آیا کاشی ہے جو آزوکی بینز کی مدد سے شور مچاتا ہے تاکہ لوگوں کو ڈرا سکے شوزو بولتی ہے کہ اس بات کا کیا پوائنٹ ہے تو شیرگانے بولتا ہے کہ پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے آزوکی بینز کی بیندہ یہ لوگوں کو ڈرا نہیں پائے گا شوزو بولتی ہے کہ یہ تو بہت بوری خبر ہے ٹھیک ہے میں اس کے بینز ڈھونڈنے میں مدد کرتی ہوں اب وہ سوستی ہے کہ اگر میں فوکس کروں تو شاید اسے ڈیٹیکٹ کر سکتی ہوں دوسرے طرف ماتسوری نینکرو کی کلاس میں بولتی ہے کہ نینکرو سے انپائی ایک منٹ یہاں آوگے نینکرو کی کلاس کے لڑکے سوستے ہیں کہ ارے یہ کون ہے کہیں اس کی گلڈفرین تو نہیں نینکرو سے پکڑ کر وہاں سے جاتے ہوئے بولتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو میری کلاس میں ایسے مت آئے کر اور مجھے لگا تھا کہ تم ٹھیک ہو گئے ہو ماتسوری بولتا ہے کہ وہ بس ٹیمپریلی تھا خیر وہ سب چھوڑا مجھے تم سے کچھ ایمپورٹنٹ بات کرنی ہے دوسری طرف ایکاشی بولتا ہے کہ کیا میرے بینز اس طرف ہے شوزو سامان تو شوزو بولتا ہے کہ میں بس گیس لگا رہی ہوں لیکن مجھے کچھ فیل آ رہا ہے کہ وہ اس طرف ہے دوسری طرف ماتسوری کی بات سن کر نینکرو بولتا ہے کیا کناڑے شوزو کینگ آئے کاشی بننا چاہتی ہے ماتسوری بولتا ہے کہ یہ ہنڈر پرسنٹ شیور نہیں ہے لیکن اس نے کہا کہ وہ یہ سب کرنا چاہتی ہے نینکرو بولتا ہے کہ اچھا شاید یہ وہ ٹریڈیشن ہے جس میں آئے کاشی نئے لیڈر کو چونتے ہیں لیکن مجھے لگا نہیں تھا کہ اس میں وہ انسان کو چونیں گے ماتسوری بولتا ہے کہ اچھا تو تم میری بات پر ایگری کرتے ہو نینکرو بولتا ہے کہ ہمیں شوزو کی پاور کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے اس لئے ہم بس انتظاری کر سکتے ہیں اگر وہ یہی چاہتی ہے تو اور ہاں اس بارے میں جانکاری ایک زورش نینجا اسوسییشن کو دینا مت بھولنا ماتسوری بولتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے اب نینکرو بولتا ہے کہ بس تم یہی بات کرنا چاہتے ہو ماتسوری نروس ہو کر بولتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیسا فیل کرتے ہو لیکن میں بھی شوزو سے پیار کرتا ہوں نینکرو دونوں کو ایک ساتھ امیجن کرتا ہے اور بولتا ہے کہ معاف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود یہ سوچ رہا تھا کہ تم مجھ سے زیادہ اس کے ساتھ سوٹ کرتے ہو ماتسوری بولتا ہے کہ فیل حال میں ایک لڑکی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ شوزو بھی میرے بارے میں یہی سوچتی ہے نہیں اگر میں ابھی اسے پوچھوں گا تو مجھے پتا ہے کہ وہ منع کرے گی نینکرو سوچتا ہے کہ بھلے یہ طاقت اور ہو لیکن پیار کے معاملے میں بھی پوری طرح سے برین لیس ہے ابھی ماتسوری کو دیکھ کر نینکرو سوچتا ہے کہ یہ میرے دل میں ابھی ابھی کیا ہوا اس طرح کا چہرہ مت بناو تم لڑکے ہو اب نینکرو بولتا ہے کہ اگر تمہارے اندر کونفیڈنس نہیں ہے تو اپنے اب کو ایمپروو کرو اور تمہاری فیزیکل بوڈی میٹر نہیں کرتی اپنے اب کو شوزو کے لائک بناو اپنے رائیول کو میں اسی طرح دیکھتا ہوں ماتسوری بولتا ہے کہ تم کتنے کول ہو سین پائی تو نینکرو بولتا ہے کہ مجھے اس طرح ٹچ مت کرو دوسری طرف وہ ایکاشے بولتا ہے کہ ارے یہ رہی میری آزو کے بین سوہیں شروگانے سوچتا ہے کہ اس کی ڈیٹیکٹ کرنے کی ایبیلیٹی تو کافی ایمپروو ہو گئی ہے شوزو بولتی ہے کہ یہاں پر صرف ایک نہیں ہے مجھے اور بھی محسوس ہو رہی ہے دوسری طرف ہمیں پنس کے کچھ لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو نینکرو بولتا ہے کہ تم یہ کیا لے جا رہے ہو پنس کے نروس ہو کر بولتا ہے کہ ماسٹر یہ کوئی آزو کے بینس نہیں ہے جنہیں میں کھانے کے لیے لے جا رہاں تب ہی وہ نروس ہو جاتا ہے اور اس کے ہاں سے وہ اب نیچے گر جاتے ہیں ساری بین ماتسوری اور نینکرو کے اوپر گرنے لگتی ہے تو دونوں نروس ہو کر ایک دوسرے کے اوپر گر جاتے ہیں وہیں شوزو وہاں پر آ کر سوچتی ہے کہ یہاں پر تو اور سارے بینس ہیں تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ نینکرو اور ماتسوری ایک دوسرے کے اوپر چڑے ہوئے ہیں اور وہ نروس ہو کر دیکھتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ماتسوری ماتسوری شوزو کے پیچھے جاتے ہو بولتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو شوزو تب ہی ماتسوری دیکھتا ہے کہ ریو شوزو کو سمیل کر رہی ہے ماتسوری بولتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو ریو چاہ وہی ریو بولتی ہے کہ شوزو چاہ تمہاری پچھلی بار سے سمیل کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے وہی شیروگانے سوچتا ہے کہ شوزو کے ساتھ صرف میرے یہ کنسن ہے کہ وہ بار بار ایسے سکینڈلیس سیچویشن میں فنس جاتی ہے وہی اس آیاکاشی کو اپنے بینز مل جاتے ہیں دوسری طرف نینکرو سین پہ سوست ہے کہ مجھے کنٹرول کرنا ہوگا ماتسوری ایک لڑکا ہے اب ہمیں شوزو دکھائی جاتی ہے جو کہ شیروگانے کے ساتھ نہارائی ہوتی ہے شیروگانے بولتا ہے کہ مجھے الگ کرو وہی اس کا بھائی سوست ہے کہ سشٹر ہمیشہ اپنے آپ سے ایسا ہی بات کرتی ہے اب شیروگانے اپنے گرینٹ پا کو بتاتی ہے کہ شیروگانے آسے شوزو کے ساتھ رہے گا کیونکہ شیروگانے اسے بہت ساری آیاکاشی کی اباورز کے بارے میں سکھائے گا اب ماتسوری کو شوزو کا میسج آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ شوزو نے کہا کہ وہ شیروگانے کے ساتھ نہا رہی ہے اس کے گرینٹ پا بولتے ہیں کہ وہ کتنی کیرنگ لڑکی ہے اگر تم لڑکے میں نہیں بدلے تو شاید وہ تمہیں بھی نہلائے گی ماتسوری حیران ہو کر بولتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اب وہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ سچمچ king of آیاکاشی بن سکتی ہے گرینٹ پا بولتے ہیں کہ یہ سب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس کے ساتھ کتنے شٹرونگلی کھڑے ہو اب اگلے دن بہت سارے آیاکاشی آیاکاشی میڈیم کے نیو king بننے پر سیلیبریٹ کرنے لگتے ہیں ماتسوری حیران ہو کر بولتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تب ہی گرہاکو بولتا ہے کہ میں نے لوکل آیاکاشی کو بلایا تھا تاکہ ہم نیو king کو سیلیبریٹ کر سکیں ماتسوری بولتا ہے کہ تم نے دیئے بہت جلدی ارینج کر دیا گرہاکو بولتا ہے کہ بہت ٹائم تک بینہ king کے رہنے والی سچیشن کو میں اوائیڈ کرنا چاہتا تھا اسی لئے تب ہی ایک آیاکاشی بولتا ہے کہ میں نئے king کو اوبجیکٹ کرتا ہوں شوزو بولتا ہے تانو مارو بہت دنوں کے بعد تانو مارو بولتا ہے کہ ایک انسان کبھی بھی king of آیاکاشی نہیں ہو سکتی مجھے شیروگانے ساں کی طاقت پر بہت زیادہ بھروسہ تھا انہوں نے ایک بار مجھے ایک اون سے بھی بچایا تھا ماتسوری سوچتا ہے کہ ارے یہ تو وہی آیاکاشی ہے جو سوزو کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا تانو مارو بولتا ہے کہ وہ بھلے ہی آیاکاشی میڈیاب ہو لیکن وہ بہت زیادہ کمزور انسان ہے وہ کبھی بھی آیاکاشی کی پروبلم کو سولو نہیں کر سکتی سارے آیاکاشی اب شیروگانے کی تاریف کرنے لگتے ہیں تو گھرہ کو بولتا ہے کہ سارے آیاکاشی تو تمہیں کافی پیار اور ریسپیکٹ کرتے ہیں ماتسوری بولتا ہے کہ چینتہ مت کرو تانو مارو میں بھی اس کے سائیڈ ہوں آیاکاشی کے بیچ میں شانتی بنایا رکھنا بھی ایک نینجا کی ڈیوٹی ہے تانو مارو بولتا ہے کہ تم نے ہی تو کہا تھا آیاکاشی اور انسان کبھی بھی ایک ساتھ ایکزش نہیں کر سکتے اب وہ اپنی سیکریٹ آرڈ ایکٹیویٹ کرتا ہے جس سے ماتسوری ایک سپنوں کی دنیا میں اوکور سیچوشن پر چلا جاتا ہے جہاں پر شوزو بولتا ہے کہ چلو ماتسوری ایک ساتھ نہاتے ہیں ماتسوری سوست ہے کہ یہ سب تانو مارو نے کریٹ کیا ہے شوزو بولتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے تانو مارو اور وہ ماتسوری کو جگہنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ سے ٹچ نہیں کر پاتی کراکو بولتا ہے کہ یہ کیسی آیاکاشی آرٹ ہے جس کے اندر ہمیں انڈلیس ویزنز دکھائی دیتے ہیں اور باہر کا کوئی بھی انسان اس میں فیر بدل نہیں کر سکتا صرف آیاکاشی کے علاوہ اب ہمیں ماتسوری کا بچپن دکھایا جاتا ہے جس میں وہ سبھی آیاکاشی کو بھگا کر بولتا ہے کہ سب لوگ شوزو سے دور رہو اب تانو مارو بولتا ہے کہ اپنے فارمر فرنس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے یہ میرا بدلہ ہے ماتسوری اور ہاں شوزو چاہنے اس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر تم پرومیس کرو کہ تم ہمیں اکیلا چھوڑ دوگی تا میں ماتسوری کو چھوڑ دوں گا شوزو سوستی ہے کہ پتہ نہیں کہ ایسا ٹیریبل سپنا ماتسوری دیکھ رہا ہے وہی ماتسوری سوستی ہے کہ ونس بیل کی مدھ سے باہر تو نکل سکتا ہوں لیکن اس طرح تانو مارو کبھی بھی کینگ آف آئکاشی شوزو کو نہیں مانے گا اور جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے اس میں میری گلتی ہے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ جو بھی آئکاشی شوزو کی نزدیک ہے وہ سب خطرہ ہے میں کافی جدہ immature اور غلط تھا اس لئے مجھے اب یہ سب سہنا ہوگا جب تک کہ تانو مارو سیٹسوائی نہیں ہو جاتا ہم شوزو یہ سب سمجھ جاتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ تانو مارو 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 سیٹسوائی بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے وہ اپنی پاور کی مل سے کبھی بھی اسے توڑ سکتا ہے لیکن وہ جان بجھ کر اسے سہ رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ سب کرنے سے تم دونوں کی دوستی واپس ٹھیک نہیں ہوگی تمہیں یاد ہے نا کہ مارو سیٹسوائی کبھی بھی آئکاشی سے نفرت نہیں کرتا تھا اب اسے پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہے اور وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سپیل کو انڈو کر دوں گا تب ہی وہ بولتا ہے کہ ارے میں ابھی ٹریننگ پر ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ سپیل کو ٹھیک کیسے کرتے ہیں شیروگانے بولتا ہے کہ بیو کو جو سپیل یوز کرنے نہیں آتے اس کا استعمال مت کیا کرو شیروگانے بولتا ہے کہ اوڈیر اگر سپیل اسی طرح ایکٹیویٹ رہا تو ماتسوری کو بھو جاتا درد محسوس ہوگا اور اس کے علاوہ تانمورو کی پاور بھی دھیرے دیرے کر کے ختم ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا اب گاراکو بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں خود ماتسوری کو ان کو یہ بتاتا ہوں تب ہی شیروگانے بولتا ہے کہ رکو گاراکو شیروزو اپنی پاور استعمال کرتے ہو بولتا ہے کہ مجھے یہ فکس کرنا ہوگا کیونکہ میں کینگ آف آئیکاشی ہوں اس نے کہا تھا کہ ایک آئیکاشی ہی انٹرفیر کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے پھر اب شیروزو اپنا کلوننگ اومک آگے باہر نکالتی ہے گاراکو بولتا ہے کہ یہ تو کلوننگ آئیک آشی اومک آگے ہے اس نے اتنی جلدی سے ماسٹر کر لیا شیروزو سوستی ہے کہ پچھلی بار میں نے یہ گلتی سے کیا تھا لیکن اس بار میں ایسے کنٹرول کروں گی اور اب وہ کلون ماتسوری کو بولتا ہے کہ تانمورو کو بس تمہارے فیلنگ پہنچ چکی ہے اس لئے اپنے آپ کو روکو مار سنتے ہی ماتسوری بولتا ہے تھینک شوزو اور وہ اپنی پاور کی مل سے اس بیریئر کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے تانمورو سوستا ہے کہ یہ دونوں تو کافی امیزنگ ہے شوزو بولتا ہے کہ اب تم سنتوشت ہونا تانمورو بولتا ہے کہ اگر میری کینگ یہ ہی اچھ ہے تو میں منع کیسے کر سکتا ہوں اور ماتسوری تم بھی کافی جیدہ منکرڈیبل ہو ماتسوری بولتا ہے کہ ہم دونوں نے کافی گلتیاں گی تھی لیکن تمہارے ساتھ دوستی کر کے پھر اچھے لگا تانمورو شوزو بولتا ہے کہ ماتسوری ویسے تم کیسے سپنا دیکھ رہے تھے تو ماتسوری نرواز ہو کر بولتا ہے کہ وہ میں نہیں بتا سکتا شیروغانے سوستا ہے کہ یہ پینک کر رہا ہے جلور کوئی سکینڈلیس سپنا دیکھا ہوگا خیر شوزو نے اتنی جلدی سپیل ماسٹر کر دیا ہے مجھے یقین نہیں ہوتا کراکوب بولتا ہے کہ نئے کینگ سے ہم تو بہت سارے چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہیں پر شوزو سوستی ہے کہ ماتسوری ایک دن میں تمہیں لڑکا بنا کر رہوں گی وہیں ماتسوری سوستی ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ پروٹیکٹ کروں گا اور اسی کے ساتھ آیا کاشی ٹرینگل کا سیزن ون یہی پر ختم ہوتا ہے اوکے گائز تھینکیو سو مچ فا بوچنگ یہ ہی تھا آج کا اپیسوڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی